جی آپ سب جانتے ہیں کہ یوکے میں بڑی تیزی کے ساتھ کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس میں جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ قانون کو سٹکٹ کیا جارہا ہے کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑی ہی شوکنگ نیوز جو کہ بریکنگ سب کو ملی تو سب کے سر پکڑ کے بیٹھ گئے یوکے میں سیلری تریشولڈر انہوں نے جاری کر دیا ہے اور یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور کب لاغو ہونے جارہا ہے یہ بھی ویڈیو میں ملائزہ کی دیا اور نئی اپ ڈیٹ کے لیے ریڈی رہیں یوکے کے اندر جو سکیل ویزا تھا اس کی پہلے جو سیلری انکم تھی انولی چھبیس ہزار پانسو تھی آسان الفاظ بھی مطلب میں ایک کمپنی میں جوب کرتا ہوں اور وہ کمپنی مجھے سالانہ چھبیس ہزار پانسو پاؤنڈ دیتی ہے سیلری ٹیکس کٹنے سے پہلے مطلب ٹیکس کٹ کٹوا کے وہ آتی ہے اٹھارہ انیس سو پاؤنڈ اب یہ بڑھا کے انہوں نے کر دیا ہے انتالیس ہزار پاؤنڈ ان کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نیا بھی معاملات جاری کر دی ہیں وہ یہ کہ جو لوگ یہاں پہ سکیل ورکر ویزا پہ اویلیبل تھے اور وہ کام کر رہے تھے وہ اپنے بیوی بچوں کو پاکستان سے بلانا چاہتے تھے تو ان کے لیے اٹھارہ ہزار پانسو پاؤنڈ چاہیے ہوتی تھی سیلری کے ساری سیلری مینج ہو جاتی تھی چھبیس ہزار پانسو کے اندر ہی لیکن اب انہوں نے اس کو بھی بڑھا کے اب کر دیا ہے انتیس ہزار پاؤنڈ یہ ایک نارمل ہے بات سننے کے لیے لیکن بہت ہی پریشانی والی بات ہے سب کے سب سر پکڑ کے بیٹ گئے ہیں جو یوکے میں موجود ہیں اور جو یوکے میں آنا چاہتے ہیں سب اب کوئی کمپنی سپانسر دے گی بہت ہی مشکل بات ہے کیونکہ سیلریز کو مینج کرنا اور پھر ان کو آگے لے کے چلنا بہت ہی ہارڈ ہو گیا کریکنا انہوں نے بہت ہی سوچ سمید کے تقنیقی سے عوام کو فانسی لگا دی ہے اب آنے والے دنوں میں یہ کب لاغو ہو رہے ہیں جو سکین ورکر ویزا انتالیس ہزار والی انہوں نے شکر کی ہے وہ ہونے جا رہی ہے چار اپرل سے اور جو سپاؤز ویزے والی ہے وہ ہونے جا رہی ہے گیارہ اپرل سے یہ سب پر لاغو ہوگی لیکن جو آ جائیں گے اس سے ایک دن پہلے بھی جن کی اپلیکیشن سب میٹ ہو جائے گی یہاں ایک گھٹا پہلے بھی ان کے پرانہ لاغو ہوگا قانون لیکن جو آئیں گے ان تاریخوں کے بعد وہ تو نہیں آ پائیں گے ان پہ ہوگا نیا قانون لاغو مجھے دے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں